ہلو دوستو ہوں سواہت ہے آپ کا اپنے چلال نول سکائپر اور میں ہوں آپ کا دوست امبت باری اور چلے آئی دوستو ہم ہماری آج کی کلاس شروع کرتے ہیں تو کلاس شروع کرو اس سے فلی ایک بارن انفرمیشن کی ہمارے چینل پر کمپلیٹلی فری کورسز اپیلیبل ہیں بینک پیو کلر کے لیے سس سی سی جیل سی ایچ سی پیو کے لیے آر آر بین ٹی پی سی کے لیے سمبیدہ وقتین کے لیے ساتھ ہی اپنے چینل پر کمپلیٹ فری کورسز اپیلیبل ہے تو آپ کے دی ہمارے چینل پر نا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور یہ ہماری انگلیس کی کلاسز چل رہی ہیں دوستو یہ ہماری جو ہیں یہ انگلیس کی کلاسز چل رہی ہیں اور اس میں ہم آپ کو کلاسز ابھی ون ورڈ سبسٹیوشن ایڈیم اینڈ فریزز اور بکیب کی قرار ہیں جس میں ہم آپ کو دیلی دس ون ورڈ سبسٹیوشن دس ایڈیم فریزز اور دس بکیب لری دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دی آپ چینل پر نا ہے تو پلیز سبسکرائب ضرور کرو ان کلاسز کو دیلی پڑھیں چھوٹی چھوٹی کلاسز ہوتی ہیں اور اس میں آپ کو ون ورڈ سبسٹیوشن ایڈیم ون فریزز اور بکیب لری اتنا سٹرانگ ہو جائے گا کہ آپ کہیں اور سے ایکسٹر ایفرز دیکھے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑھے گی تو چلی آئیے ہم ایڈیم ون فریزز کی کلاسز آگے شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم چالیس ایڈیم ون فریزز پہلے آلریڈی کر چکے آج ہم اکتالیس نمبر سے ایڈیم ون فریزز کو شروع کرنے والے ہیں تو چلی آئیے دوستو شروع کرتے ہیں ہم ہماری آج کی کلاسز کو چلی آئیے دوستو تو ہمارا آج کا جو پہلا ایڈیم ون فریزز ہے جو کی اوورال اکتالیس ایڈیم ون فریزز ہے آپ کا یہ ہے kill two words with one stone kill two words with one stone یہ کچھ ویسا ہے جیسے ہم نے ہندی میں سنایا ہے ہے نا ایک تیر سے دو نسانے کرنا ایک تیر سے دو نسانے کرنا تو یہ اسی کا محاورہ ہے اسی کا یہ انگلیس ورزن اور جو میننگ اس کا ہوتا ہے وہی میننگ اس کا ہوتا ہے تو مطلب یہ جو particular ہے kill two words with one stone definitely کافی آسان ہے اسے سمجھنا اور آپ بہت آسانی سے solve کر سکتے اس کا میننگ ہو تو اس کا میننگ ہوگا to solve two problems at a time with just one action مطلب ایک ہی سمیہ پر ایک ہی action perform کر کے کسی دو problems کو solve کر دینا مطلب آپ نے کوئی ایک کام کیا اور اس سے آپ کی دو problems solve ہو جائیں تو اس سے آپ بولیں گے kill two words with one stone ٹھیک ہے دوستو اچھلی آئی ہی جب ہم اس کے ایک example دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے example کیا ہو سکتا ہے دیکھیں john practiced his word while peeling the potatoes so he was killing two words with one stone مطلب وہ اپنے words کی بھی practice کر رہا تھا ساتھ میں وہ کیا کر رہا تھا وہ tattoos بھی شیل رہا تھا جیسے آپ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ آپ پڑھ بھی رہوں گے اور ساتھ میں آپ کھانا بھی کھا رہے ہوں گے تو you are killing two words with one stone مطلب at a time آپ دو کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہاں پر میں آپ سبھی سے ایک چیز ضرور بولنا چاہوں گا کہ پلیز ابھی یہ مس سوچیں کہ UPSC exam کے لئے بہت time ہے پلیز 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 میری آپ سبھی سے request ہے کہ اپنے ایک target بنا کر رہے ہیں کہ daily مجھے اتنا پڑھنا ہے daily channel پر اور daily channel پر ویڈیو اس کا target finish کریں ساتھ ہی میں آپ سبھی سے request کروں گا کہ ہر سندے کو ہمارے جو ہر سندے کو آپ quality کے سارے lecture ایک بار دیکھیں اس week کے اور igles کے سارے lecture ایک بار دیکھیں اس week کے اس سے ہوگا کیا پولٹی میں important articles ہم کرا رہے ہیں تو سارے important articles آپ کا revision ہو جائے گا ٹھیک ہے ساتھ ہی ہم یہاں پر بات کریں history میں sorry history میں ہم نے indian film his struggle کو آپ کو timeline کی دروہ کر رہا ہوگا ہے تو آپ اسے revise کر لیں ٹھیک ہے ساتھ ہی ایک اور important چیز کہ جب آپ english کو revise کریں گے تو english کی book apps آپ کو یاد ہوتی جائیں کیونکہ کیونکہ آپ revision نہیں کریں گے تو فرشے اور آپ انہیں بھول جائیں گے اور ایک بار آپ بھول کر تو آپ کی محنت کا کوئی مطلب رہ نہیں جائے گا تو please اسے ذرا تھیان سے کریں آگے بڑھتے ہیں اگلے idiom and phrase کتاب that is the last straw last straw تو last straw کا meaning کیا ہوتا ہے the final problem in this in the series of problems last straw کا مطلب کیا ہوتا ہے suppose آپ life کی ایک ایسے phase سے گزر رہے ہیں جہاں پر آپ نے بہت ساری problems کو phase کیا ہے ٹھیک ہے اور اب آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ نے اس problem کو phase کر دیا تو definitely آپ کی جو ساری problems سیں ختم بجائیں گے پتلا بھی ایک series of problem آپ کی کتھ رو آپ جا رہے ہیں اور اس میں جو last problem ہے جس کے ختم ہونے کے بعد آپ کی problem پوری طرح سے ختم بجائیں گے تو اسے آپ بولیں گے the final problem in the series of problem that is known as last straw یہاں پر last straw کے بیچ space so this is the last straw i am calling the police this is the last straw i am calling the police چلی آگے بارتا ہم آپ نے اپنے ایدام اور فریس کی طرف چلتے that is the forty third idiom and phrase تیتالی سوا ایدام and phrase that is the let sleeping dog legs let sleeping dogs lie let sleeping dogs lie یہاں پر dogs اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو اکیلا چھوڑ دینا جو آپ کو problem cause کریں جس کی obvious سی بات ہے کہ let sleeping dog lie اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر میں پپیز ہیں کتھیں تو ایدی آپ کو پتا ہے وہ آپ سے زیادہ پیار کرتے ہیں ایدی وہ سو رہا ہوں اور آپ چپکے سے کہیں جا رہے ہیں نکل جاؤ گے تو نکل جاؤ گے لیکن ایدی آپ نے ان کو جگہ دیا تب وہ آپ کو barking کر کر کہ بھاک بھاک کر کہ ہی جانے نہیں دیں گے problem cause کریں گے تو ویسے یہاں پر ہے کہ وہ لوگ جو problem create کریں گے چھوڑ دیں نا کیا لگ اسے کیا بولیں کہ let sleeping dogs lie اس کا ایک example دیکھ لیتے ہیں i thought i would ask him if he wanted me to pay his pay him back right away but then i decided to let the sleeping dogs lie آگے بڑھتے ہیں let the cut out of the bag let the cat out of the bag let the cat out of the bag let the cat out of the bag تو یہ کافی کامن سا محافرہ ہے let the cat out of the bag اس کا کیا ہوتا ہے to reveal a secret یا to share information that was previously concealed ٹھیک ہے تو let the cat out of the bag اس کا مطلب ہے اس کو آپ ایسے سمجھ لیجیے کہ آپ ایئرپورٹ پر جا رہے ہیں اور آپ نے اپنے bag میں بلی کو چھپائے کر رکھا اور وہاں پر allow نہیں animals کو لے کے جانا پھر آپ نے کیا کیا کہ suddenly custom officer کے سامنے bag صرف بلی کو cat کو نکال کے رکھ دیا مطلب ایک وہ secret جو آپ چھپائے تھے وہ آپ نے reveal کر دیا نا لوگوں کے سامنے custom department کے سامنے تو وہی اس کا meaning ہے let the cat out of the bag دیکھیں یہ جو کہانیاں میں آپ کو سناتا ہوں محافرے کے ساتھ وہ اس لئے کیونکہ کیا ہوتا ہے محافرے کی meaning کافی confusing ہوتا ہے جب آپ exam میں جائیں گے تو آپ سب similar meaning لگیں گے یہاں تو آپ کو پڑھ رہے تو آپ کو سب سمجھ جا رہا ہے لیکن جب آپ exam میں بیٹھیں گے تو آپ سب same sim لگے گا تو وہاں پر confused ہو جائیں گے تو لیکن یہ دی آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ یہاں پر جو دیا ہوا ہے یہاں پر آپ جو دیا ہوا ہے اگر آپ اسے revise کرتے جا رہے ہیں اگر آپ اسے revise کرتے جا رہے ہیں تو definitely آپ آسانی سے اس چیز کو clear کر دیں گے سمجھ پائیں گے تو let the cat out of the bag کا مطلب ہوتا ہے تو reveal the secret here to share the information that was previously unknown یا concealed concealed کا مطلب جو چھپا کے رہے گئے تھی اس کے example کیا ہو سکتا ہے its our secret don't let the cat out of the bag ہی ہمارا secret ہے تو don't let the cat out of the bag make a long story short make a long story short come to the point leave out the details make a long story short simple سی بات ہے بڑی story آپ اس نے اس کو چھوٹا کر کے سنا دیا تو مطلب کیا کرنا آپ کو سیدھے point پہ آ کے بات کرنا point to point بات کرنا چیزوں کو گھمانا پھرانا نہیں مطلب جیسے ایک لمبی سی story اور آپ آنا کے بل دیتے ہیں ایسے نہیں سی بات بس سمجھ لو ہو جائے گا آپ کا کام تو وہ ہی ہوتا ہے make a long story short ٹھیک ہے تو اس کے example کیا ہو سکتا ہے and to make the long story short i never got back the money i lent him ہے نا تو جیسے ہم کسی بات رہے ہیں کہ بھائی وہ اس کو پیسے دو تو ایسا کبھی نہیں دیتا ہے اتنی دیا رکھے رہتا ہے پھر دیتا نہیں ہی میں دس بار فون لگانے پڑتے لہ بلہ 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 تب بلیں چلی ہے make the let the story make a let the long story short or i never got back the money i lent him خدا ہم کھا نہیں next to forty six next to ہمارا forty six method in the madness method in the madness the method in the madness ka meaning کیا ہوگا a purpose in what one is doing even though it seems to be crazy a purpose in what one is doing even though it seems to be crazy and the meaning is sorry example is what i am doing might seem strange but there is method in the madness next forty seventh جو ہمارا idiom and phrase that is the miss the boat miss the boat miss out on something miss the boat ko آپ ایسے story سے آز رکھ سکتے ہیں ki آپ کہیں cruise پر گھومنے جا رہا ہوں جیسے آپ پاوستے ہیں and per bank per river کے آپ دیکھتے ہیں ki جو cruise ہے جو boat have already جا چکی ہے مطلب آپ نے ایک کچھ چیز miss کر دی na train miss کر دیا کچھ اس طرح سے to miss out something to miss out something ka مطلب ہوتا ہے چیزوں کو miss کر دینا یا کسی چیز کو بھول جانا ٹھیک ہے next pay sorry اسی کا جو meaning ہوگا وہ example ہوگا وہ کا pay attention john or you will miss the boat and never learn algebra جیسے کہ آپ سبھی جو لوگ پورا ویڈیو نہیں دیکھتے ہیں ان کے لئے ہو سکتا ہے یہ that if you will not see the entire session you will miss the boat not a spark of decency not a spark of decency of person who has no manners مطلب person جس کے پاس manners نہیں ہے decency نہیں اسے ہم کیا بولیں گے not a spark of decency her brother has not a spark of decency or don't like the way he act in the public 49th number کا ہمارا جو idiom phrase ہو ہے not playing with the full deck not playing with the full deck there is a space between full and deck the not playing with the full deck کا meaning کیا ہوگا someone who is mentally psychologically or intellectually deficient مطلب جس کے پاس دماغ کام ہے یا تو گلا سا جباک سے ایسا ہے جس کام بولتے ہیں نا بھولتے ہیں نا بھولتے ہیں کسی کا پیچھ ڈی لاؤنا to not playing with the full deck تو he is an intelligent guy but with all the crazy things he does i wonder if he is not playing with the full deck اور پچاسوا جو ہمارا آج کا idiom and phrase ہے وہ ہے on the ball on the ball اس کا meaning کیا ہوگا when someone understand a situation well and someone who is well attentive in listening to you or in getting to you about any point اس کا meaning کیا ہوگا if you were on the ball this wouldn't happen this wouldn't have happened ٹھیک دوستو یہاں پر ہمارے آج کے 10 ختم ہوتے ہیں میں امید کہتا ہوں کہ آپ اسے پورا دیکھیں گے یاد کریں گے اور ضرور رہتیں گے بار بارخت موسیقی گیарт